اسلام علیکم سب دوستوں کا میری طرف سے آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ اکثر کھڑوں کے اندر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے وائرس آتا ہے اس کے بعد کیا ہوتے ہیں کہ وہ پورے کا پورا کھڑا حالی ہو جاتے ہیں اور جتنے کبوتر ہوتے ہیں مر جاتے ہیں اور میکسیمم جانے ایٹی نائنٹی پرسن وائرس جو ہے وہ کھڑے کو ختم کر کے پھر جا کے وائرس ختم ہوتا ہے تو جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ایسی سیچویشن کے اندر ایسے کونسے سٹیپ ہیں جو کرنے چاہیے تاکہ کم سے کم نقصان ہو دوسرا یہ ہے کہ یہ اس سیچویشن کیوں آتی ہے پرابلم یہ ہے کہ یہ نوبت کیوں آتی ہے کہ جب ہماری کھڑوں میں وائرس آ جاتا ہے تو اس دونوں چیزوں کو ڈسکس میں کروں گا سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ وائرس کیوں آتا ہے وائرس آنے کی وجہ مس مینجمنٹ ہے آپ کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے آپ نے کبوتروں کو صحیح طریقے سے رکھا ہوا نہیں ہے توڑ طریقہ ٹھیک نہیں ہے گندہ سسٹم ہے گندہ محول ہے پانی میں گندگی ہے باہر سے نیا کبوتر آتا ہے ڈرگ آپ کی کبوتروں میں چلا جاتا ہے یا دانے میں گلتی ہوگی بہت زیادہ تعداد میں جو پرابلم اس ٹائم پہ آ رہی ہے وہ دانے کی وجہ سے ہے ایک تو ہمارے دانہ جب ہم لیتے ہیں جہاں جہاں سے ہو کے آتا ہے وہ ہم تک تو ہمیں نہیں پتا ہمارے سے پیچھے وہ کس کس مرائل سے گزر کیا ہے تو موسٹی آپ سے پہلے جہاں سے بھی آتا ہے دانہ اس میں فرق آ چکا ہوتا ہے وہ دانہ نمی لے چکا ہوتا ہے نمی ایکسپٹ کر چکا ہوتا ہے کسی جگہ کسی برڈ شاپ میں پڑا ہوئے کسی دکاندار کے پاس پڑا ہے اس نے دانے کو اٹھا کے دیوار کے ساتھ جوڑ کے رکھ دی ہے وہ وہاں سے نمی اٹھا لے گا برڈ شاپ کے اندر جہاں برڈ شاپ ہوتی ہیں جنہوں نے دانہ بھی رکھا ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہ سارا دن کسٹمر کو دانہ دے رہے ہوتے ہیں پلس وہ دانہ جو وہاں سے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ سارا دن برڈ کو بھی پکڑ کے کھڑوں میں چھوڑ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ وہاں پہ برڈ کی بھی سیل پچیس ہوتی ہے پلس وہاں پہ دانے کی بھی سیل پچیس ہوتی ہے تو کبھی برس کو پکڑتے ہیں کبھی دانے کو پکڑتے ہیں کبھی وائرس وئی کبوتر کو ڈریٹ کر رہے ہوتے ہیں کبھی کیا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کرتے کرتے ہیں وہ وائرس جو ہے ان کے ہاتھوں میں لگتا رہت ہے اور وہ دانے میں شفٹ بھی ہوتا رہتا ہے تو جو برس شافت سے آپ جب دانہ لے کے جاؤ گے تو آپ کے دانوں میں ایشو بھی آئے گا ٹھیک تھاک آپ کا دانہ ہوگا لیکن آپ کے دانہ استعمال کرتے ہیں وائرس آ جائے گا کیوں وہ دانہ وہاں سے ہے جہاں سے آپ نے دانہ اٹھایا اور دوسرا یہ کہ آپ مختلف دوستوں شطوں پر وزیٹ کرتے ہو وہاں جا کے بیٹھتے ہو وہاں سے بھی وائرس اٹھا کے لاتے ہو تو اس میں ہوتے ہیں کم سے کم آپ کو لوگوں سے تعلق رکھنا ہوتا ہے آپ کسی چھت پر جاتے ہو تو آپ کو کپڑے چینج کر کے شوز چینج کر کے اس طریقے سے جانا چاہی جب واپس آتے ہو تو وہ ہاتھ شد واش کر کے پھر اپنے کھڑوں میں جاؤ تو جو آتا ہے نا بائیو سیکیورٹی میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے کبوتروں کے اوپر بائیو سیکیورٹی کیا سسٹم ہوتا ہے کس طریقے سے آپ بیماریوں سے بچ سکتے اس کے بعد مکمل ایک ٹاپک ہے تو باقی یہ چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے پھر جب وائرس آ جاتا ہے آپ کے کھڑوں میں آ چکا ہے اور آپ نے دیکھا آپ کے کبوتر ڈسٹرب ہو رہے ہیں چند ایسے کام جو میں کرتا ہوں اور جو میں دوستوں سے بھی کرواتا ہوں اور اس کے ریزرٹس بہت اچھے آتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں سب سے پہلے جب یہ دیکھا کہ وائرس آ چکے اور وہ ڈسٹرب کرنا شد ہو گیا پہلا سٹیپ کیا کرنا ہے آپ نے دانہ چینج کرتے ہیں جو دانہ دے رہے ہیں اس کو چینج کر لو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا ابھی صرف ایک کھڑے میں وائرس آیا اور باقی سب کبوتر وہی دانہ کھا رہے ہیں تو آگے جا کے وہ کبوتر تو شروع میں برداشت کریں گے لیکن جب ان کی برداشت ختم ہو جائے گی تو ایشو تب ان میں جائے گا تو سب سے پہلے آپ نے دانہ چینج کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے جو پانی کبوتروں کو دے رہے ہو وہ چینج کر دینا ہے اگر چھت کی ٹینکی سے پانی لے رہے ہو تو آپ پانی چینج کر لوگے نیچے سے فریش وارٹر استعمال کروگے تو پہلی بات ہے وہ ٹینکی میں رکا ہو پانی تو برز کو نہیں دیا جاتا آپ فریش وارٹر ڈیلی جو آپ کا آتا ہے گھروں میں آتا ہے وہ دریکٹ وہاں سے لے لیا کرو اور وہ کبوتروں کو دیا کرو دانہ چینج کرنا ہے پانی چینج کرنا ہے اس کے بعد آپ نے کھڑوں میں یہ نظر رکھنے کہ کونسا برد ڈسٹرگ ہوتا ہے جیسے ہی ڈسٹرگ ہوگا اس کو اٹھا کے آپ نے سیڈ پر شفٹ کر دینا ہے ایک ہسپیٹل ہونا چاہیے ارشاد کی اوپر ایک چھوٹا سسٹم ہونا چاہیے جیسے کوئی برد ڈسٹ سسٹو ڈیلا ہو کھانا پینا چھوٹے اس کو اٹھا کے وہاں شفٹ کرو وہاں جا کے ٹریٹمنٹ کرو یہاں را کے ٹریٹمنٹ نہیں کرنا ہمارے ایک سے دوست کیا کرتے ہیں اس کو رہنے دو اسی کھڑے میں اس کو جولا ہو گیا یہ لکوا ہو گیا اس کو ادھر ہی رہنے دو یہ یہاں رہا ہے کہ جلدی ٹھیک ہوگا دوسرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو وہاں شفٹ کریں گے تو یہ زیادہ بیمار ہوگا کچھ ہاتھ تک ان کی بات ٹھیک ہے لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ یہاں رہنے سے جب اس کو پہ وائرس کا اٹیک ہو چکا ہے اب وہ باقیوں کے لیے نقصان دے یعنی کہ وہ جب ڈروپنگ کرے گا بٹھے کرے گا تو وہ وائرس پھیلانے کی وجہ بن جائے گا اور جتنا وہ وہاں کھڑے میں رہے گا اتنا دیر تک وہ باقی کبوتروں کو بیمار کرنے کیا ریزن بن جائے گا ہو سکتا ہے پہلے صرف ایک برڈ پہ وائرس نے اٹیک کیا ایک دو دن میں اس ایک کبوتر بھی اسے پورے کھڑے ڈسٹرپ ہو جائے گا اس لحاظ سے آپ نے فرن اس کو اٹھا کے سیڈ پہ کرنے اس لحاظ سے آپ کے بعد پچاس سو کبوتر ہیں اور جیسے جیسے کوئی کبوتر نظر آتا ہے افیکٹیڈ اس کو اٹھا کے سیڈ پہ کرنے ایک کرو گے دو کرو گے دس کرو گے دس سے بارہ کے بعد کیا ہوگا آپ وائرس پہ کنٹرول حاصل کر لوگے کیونکہ وہ آخری کبوتر جو ڈسٹرپ ہوتا رہے گا آپ اٹھا کے سیڈ پہ کرو گے تو یہاں پہ کھڑے میں سے ایشیو ختم ہو جائے گا اب وہ جو سیڈ پہ کی ہیں وہاں پہ ایشیو ہوگا وہاں رکھ کے ان کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے علاج کرنا ہے اگر نقصان ہونا ہے تو ان کبوتروں کا ہونا ہے پچھلے کبوتر بچ جائیں گے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو کرتے نہیں ہیں جو بیمار ہے وہ بھی وہی پہ ہیں جو سید مد بھی وہی پہ تو ہوتا ہے کہ وائرس آہستہ اہستہ ایک دو تین چار کرتے کرتے پورے کو پورا کھڑا خالی کر جاتا ہے تو پھر ہم کچھ کر نہیں سکتے تو پرکوشنز احتیاط ضروری ہے پہلے آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے ویکسینیشن ٹائم سے ٹائم کریں کیونکہ یہ وائرس ہمارے کبوتروں کا نہیں تھا لیکن ہمارے کبوتروں میں رانی کے آ چکے یہ مرگیوں سے سے آیا ہے اور یہ ہمارے کبوتروں میں شفٹ ہو گیا تو یہ مرگیوں کے وجہ سے ہمارے کبوتر دیجٹر ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ نے کبوتروں کو ویکسینیٹ رکھنا ہے تب جا کے وائرسوں کے جسم سے ختم ہوگا ٹھیک ہے ویکسینیشن ٹائم سے ٹائم تو ٹائم کریں اچھی ویکسین کریں اس کے بعد آپ نے جو ہے ان برس کو جو وائرس اٹیک کرتا ہے آپ نے ان کو وٹامرس کا سٹارٹ کر دے اس ٹائم پہ ہم نے کبوتر کی امیونٹی بڑھانی ہے ٹھیک ہے ان کے اندر طاقت بڑھانی ہے کیونکہ وائرس ایک طرح آپ کی چھت پہ آ چکے اب آپ نے تین سے پانچ دن کوئی اچھا ملٹی وٹامر کا کورس کروا دیں تاکہ آپ کا کبوتر دانہ پانی کھائے حضم کرے طاقت میں رہے جب طاقت میں رہے گا تو وائرس اس کو اٹیک نہیں کرے گا تین سے پانچ دن کا کورس کروانے اس سے بہت افیکٹیو ریزلٹ آئے گا پلس آپ اسی دنوں میں آپ آرس کا استعمال کر سکتے ہیں صبح کبوتروں کے پانی میں آرس کا استعمال کر لیں تین سے پانچ دن اور شام کو جو ہے ملٹی وٹامر جیسے لائزوویٹ ہے وہ پانچ دن کا کورس کر لیں بہت اچھا ریزلٹ لے گا اسی لائزوویٹ کے اندر آپ فلیجل سیرپ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی کبوتر ڈسٹرب ہوگا کسی بھی وجہ سے تو پوٹا ڈسٹرب ہوگا حاسمہ خراب ہوگا کنکر پیدا ہوگا تو یہ چھوٹی دو چیزوں سے آپ اپنے برس کو سنبھار رکھو گے ملوگ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے رہیں گے تین دن کا کورس کر لو یا پانچ دن کا کورس کر لو پھر آپ نے دوائی روک نہیں ہے تو باقی آپ نے جو میکسیمم کنٹرول حاصل کر لوگے اس وائرس کے اوپر اور وائرس نہ آئے ویکسینیشن کرنی ہے سفائی کا خیال رکھنے وہ سارے احتیائی تدابیر ہیں جو آج سے پہلے میں نے ہر ویڈیو میں بتایا ان چیزوں کو آپ نے فالو کرنا ہے تو وائرس آپ کے کھڑوں میں آئے گا کم سے کم نقصان پہنچائے گا اور وہ بی سے پچیزیں کے ٹائم کے اندر وہ وہاں سے ریموو ہو جائے گا اس دورانہ آپ نے سپریہ کرنا ہے ڈیٹول کے جو ہے نا ڈیٹول کو ایک ڈکر ڈیٹول ایک ڈیٹر پانی میں ڈال کے اس کا سپریہ بنا لیں وہ کھڑوں میں ڈیلی چھڑکنا ہے تاکہ وائرس اس سے ختم ہوتا رہا ایسا ایسا کھڑوں کے اندر کھڑوں کے باہر اور چھت کے اوپر اپنی صفائی کا خیال رکھنا ہے کبوتروں کے جو پانی والے جو برتن ان کو سانس اترا کرنا ہے ان کو ڈیٹول سے وائش کرنا ہے جب وائرس آ جاتا ہے تو آپ نے احتیاطی طلبیریں بڑھا دینی ہے ٹھیک ہے تاکہ کم سے کم نقصان ہو تو ایسا جو ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ ایسے سیچوشن کو کیسے ہینڈل کرنا اور کس طرح ایسی سے نکلنا ٹھیک ہے ہو سکتا ہے میں آپ کو بھی بات ایکسپلین کر سکا ہوں یا فرق رہ گیا ہو لیکن احتیاط وہ سب سے بہتر ہے اور اس دوران جو پوزٹریف چیزیں ہیں ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے بیماروں کو سائٹ پر کرنا ہے اور ان کا لیدہ رکھ کے ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور امید ہے آج کا ٹاپک آپ بھی سمجھ میں کچھ اضافہ کرے گا سب دوستوں کا بہت شکریہ